السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ایک نیا بلوگ شروع کر رہا ہوں میں بھی شاید آپ کو عواصل ٹھیک نہ آئے ابھی میرا ڈیوٹی کا آف ہوا ہے اور ماشاءاللہ موسم بڑا خوبصورت ہے سٹنڈا ہے سوہانا ہے یہ اوپر دیکھیں بادل اور یہ بن رہا ہے پل تھوڑی تھوڑی تھنڈی ہوا مزہ یہ خوبصورت پل ہے اوکے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کہ جانی میرا گھر ہے تھوڑا سا پچیس میں بھی پچیس منٹ کی دوری پر ہم چلیں گے پیدل اور بیچ بیچ میں سے میں آپ کو چیزیں دکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو ابھی تو ہم ہیں اسٹم مال کے پاس ابھی مجھے چیک آؤٹ بھی کرنا ہے تو پھیلے کر رہیں گے ہم چیک آؤٹ اور اس کے بعد ہم لیں گے کھانا کھانا لینے کے بعد پھر ہم چاہیں گے گھر کی جانی تو اس بیچ میں میں سب آپ کو جگہ دکھاتا رہوں گا تو ابھی چلیں گے ایسی یہ ہے میرا مال شندی کا ایسا اس میں ہے کیری فور زیادہ شوپنگ ہی ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو سا آپ نے آ رہے ہوئے گی ابھی ہمیں جے اندر جانا ہے اندر بھی سیٹ سے خوک کے پھر ہم دوسری سیٹ سے بارے نہیں کلیں گے تو دروازہ کھل جا پائی دروازے کھل جا سا آپ بیچ میں آ گیا وہ سامنے ہے من ایکسچینج سو ابھی ہم آؤٹ کریں گے آؤٹ کرنے کے بعد پھر ہم نیکس ویڈیو کا آگے ویڈیو کو اپشوڑ کریں گے ابھی ہم مولکی تلحف آئیس مولکی باہر جا رہے ہیں تھوڑا سا رش ہے لیکن تھوڑے سے کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کی ویڈے سے باقی لوگ کو مائیو سی ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے تو پھر بھی ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ باہر جا گے ہی ہم ویڈیو کا آگاز کریں تھوڑا سا اندر تو شور اتنا ہے کہ آواز ٹھیک سے نہیں آرہی تو صرف ویڈیو ہی دکھا دیتا ہوں آپ کو سو گائز اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں گیٹ اپنے آپ کھل رہے ہیں تو بھی رشت تو ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ سامنے گوبائی باباسر سٹینڈر ہے یہ پٹرول پمپ ہے اور اس جانب ہمارے میٹر سٹیشن ہے تو چلتے ہیں ہم کھانا لینے اور کھانا لینے ہمیں جانا ہے اس طرف اس طرف جانا ہے کھانا لینے اور وہاں سے کھانا لے کے پھر ہم چلیں گے اس طرف تو ہمیں ادھر سے ایدھر تک آنا ہے دوبارہ سو ابھی چلیں گے ہم کھانا لینے پھر اس کے بعد ہم آگے کی ویڈیو پنائیں گے سو ابھی چلیں ہم کھانا لینے کی جانے پر مجھے تھوڑا سا لمبا چکر پڑ گیا ہے میرے پیچھے ہے کیری فور یہ میرا ہے مال سو یہاں سے تھوڑا سا لمبا پڑے گا میری کوشش ہے کہ واپس جاؤں لیکن واپس جانے کے لیے بھی مجھے بہت بہت لمبا چکر پڑے گا میرے پیچھے دیکھ رہو تو وہ مجھے بہت لمبا پڑے گا تو مجھے کوشش ہے پھر میں یہیں سے جانا پڑے گا اور ابھی ہم اسی والی سیٹ سے جا رہے ہیں تو اسی والی سیٹ سے جائیں گے اور ہاں میں تھوڑا سا لمبا پڑ گیا ہے راستہ راستے لمبے پڑ جائیں لیکن زندگی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے میرے دوست تو یہ ہے جیگو بائبا سو گائز یہ ہے بس سٹینڈ اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیکسی سٹینڈ ہے ایدھر اور بس سٹینڈ ہے ایدھر یہ بڑا خوبصورت منظر ہے اچھا تو یہاں پر سے آپ جا سکتے ہیں کہ دوسری شہر سے جا سکتے ہیں اور آپ اتنا زیادہ سفر نہیں ہے بس ایک سے دو گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے اجمان یا شارجہ جانے کے لیے تو آپ یہاں سے ٹکڑ لیں گے اجمان شارجہ کی تو الہیدہ الہیدہ ڈیفرنس بس الہیدہ الہیدہ ڈیفرنس جگہوں کی کھڑی ہیں آپ پڑے آرام سے ان کی بسوں کے ٹکٹ لیں اور اپنا ویٹ کریں جیسے بس آن ہوتی ہے اپنی ٹائمپ سے چلنے کے لیے تو آپ اپنا کارڈ سوائپ کریں اور اپنے منزل کی طرف چلے جائیں ایزی ہے یہی سے یہ بودبی کی بھی بس جاتی ہے سو گائز تو ہم نے ہی لیا ہے یہاں سے روٹیاں ابھی گھا جا کے میں بناوں گا انڈے اور تو انڈے وغیرہ کھا کے پھر ہم مزے کریں گے روٹی تو یہاں سے لے لیا ہے میں نے یہ ہوتل ہے دبی میں بڑا خوبصورت ہے پرٹھانوں کا ہوتل تو یہاں سے لیا ہے اور یہ ادھر ہے باس سٹیشن خوبصورت تو ابھی ہم جانا ہے اس طرف روٹی جیسی آتی ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اس طرف ہم نے لے لی ہے جی روٹی سالنگ ہم تھوڑا سا بنا لیں گے گھا جا کے کیونکہ ویسے بھی کل کا سالنگ پڑا ہوئے تو یہاں پر سالنگ زیادہ ہے نیا ہی کہتے تو ہم چلیں گے روٹی بنائیں گے گھا جا کے اور مزے مزے سے کھائیں گے تو یہ بچھے ہے جی میرے باس سٹینڈ خوبصورت پرین ابھی بسے تیار ہیں جگہ پر اپنی جانے کے لیے کیونکہ یہ زیادہ تر جو بسے ہیں یہ لگی ہوئی ہیں اپنی منزل کی جانب یہ تھوڑا سا ہے تھوڑا مطلب ڈیفرنس جگہ پر انہوں نے جانا ہے انٹرائب ہے مطلب ائرپورٹ دوبائی ادھر ادھر دائیں بھائی تو جن کی جہاں جہاں کی لوکیشن ہے یہ وہاں ماں جائیں گی یہ ایکزیکٹ ٹائم پر نکل جاتی ہے میں بھی شاید بارہ بجے کا ٹائم ہے تو بارہ بجے گے نکلیں گی اپنی جگہ سے گھر سردی ہے گرمی ہے سمجھ نہیں آتا لیکن پیاس بہتا ہے اور میں نے لے لی ہے چائے یہ ملتی ہے ایک درم کی تو ہم ایک درم کی چائے پییں گے اور انچوائے کریں گے میں میں مائک لینے کی کوشش کی میں نے چیک کیا کہ مائک مل جائے لیکن مائک تو پھر نہیں نہیں مل رہا مائک یہاں پر مجھے لگتا ہے مائک کا کال پڑ گیا اور مائک لینے کیلئے مجھے کال پڑ سکر انتظار کرنا پڑے گا تو اس کے لئے بھی انتظار کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں اچھے سے اچھا مائک مل جائے ایسے تو ہیں میرے پاس لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کام چاہ سکے اور جو آپ لوگوں کو وائس کا پرابلم آرہا ہے میری تو وہ بہتر ہو جائے ابھی گھر بہت دور ہے راستے میں ہیں میں بھی آج چاہ تریخ ہے تو لوگوں کا رش ہے صبح ہے پانچ فیبری پاکستان میں یومی کشمیر منایا جائے گا تو میری طرف سے تمام کشمیریوں کو جگ جیتی موبارک داستہ بڑا طویل ہے میرا سب جگر سے لیکن جانا تو پیدل ہوتا ہے لیکن یہ پیدل جاتے جاتے بھی تھک جاتے یہ ہوت لیا تھا میں نے سردی کے لیے لیکن اگر آپ اسی طرح پر دیکھ رہے ہیں کہ میں جو سردی لگ رہی ہے پیسا نہیں ہے یہ ہے یہ سردی نہیں ہے یہ بس تھوڑی ایسی ہی پینا ہے ہلکی سی ہوا ہے چھنڈی تھی اسی میں تھوڑا سا انچوائے میں کیمرے کو موف چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آگے کئی سیٹ پر دیکھ سکیں جو ادھر چل رہا ہے بینک سے پیسے نکالنے کا تحریکہ سرلی ہوں گئی ہیں لوگوں کی اور سرلی لوگ اپنی سرلی نکال رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا گرمی کا موسم ہے اور انچوائے ہو رہا ہے ویدر تھوڑا کمپلیٹ ہے یہ ہے ویدر آج کا ویدر چندہ ماما چندہ ماما اس ٹائم سر پر چڑے ہوئے ہیں اور خوبصورے نظر آ رہے ہیں سو ابھی دکھائیں گے ہم اس کا راستہ یہ میں نے تھوڑا سا اینگل چینج کر دیا ہے کیمرے کا تاکہ بڑا ویو نظر آئے سب کو آج تک مجھے فون کے بارے میں یہ اینگل پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہے یوں ہی چلا چل رہا ہی یوں ہی چلا وہ ہے سامنے کلپ پیشارہ ہے لوگ کھڑے ہیں راستے میں میٹرو بھی انتظار پہ ہے تو یہاں کر دیں گے تھوڑا سا کیمرہ بند تاکہ کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کیمرے سے تو اگر کیمرہ چل پڑا ہے تو ہم چل پڑیں گے تاکہ زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے پرابلم کے ہماری ویڈیو نہ بنائیں یہ نہ کریں تو اس چیز کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے دبائی میں یہ چیز منع ہے قانون بہت سکتا ہے تو ادھر کا اشارہ کل چکا ہے یہاں ابھی ہمارا اشارہ اوپن ہے اس سر سے جا رہے ہیں وہ سامنے تھوڑا ڈیٹنگ بے لڑائی ہو رہی ہے بس بڑی سپیڈ میں آیا ابھی بیٹ کریں گے اپنی اشارے کا تاکہ ہمارا اشارہ کل سکے اور ہم یہاں سے دوسری طرف جائیں لیکن جب تک اشارہ اوپن ہو تب تک ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی اور سائیڈ پہ یہ لوگ بے بہتوک ہوتے ہیں کبھی جگہ کروس کر جاتے ہیں اوکی اشارہ کل چکا ہے تو چلیں گے ہم اس طرف یہاں زیادہ تر بھائی ایسے ہوتا ہے یہ روڈ ہے بڑا خوبصورت یہ اتنا موچی اوچی بیلڈنگ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بس دیکھنے کی ہیں یہاں پر بڑے بچارے لوگ مشکلوں سے رہتے ہیں ایک ایک کمرے میں پانچ پانچ بڑا دس لوگ بھی رہتے ہیں تو یہ مز سوچیں کہ دوبائی میں کوئی عیشی کرتا ہے عیشی وہی کرتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ عیشی کرتا ہے باقی تو لوگ بھائی صبح سے لے کے شام تک ہمیں رہی طرح ہم مزدوری کرتے ہیں اور صرف پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے یہاں پر آپ کو پاکستانی، انڈین، نپالی، گچراتی اور پلپینی یہ بہت سارے نظر آئیں گے انڈین اور پاکستانی تو وہ بے انتہا ہے لڑکیوں میں نپالی اور فلپینی بہت سارے ہیں ایک چیز ہے گی یہاں دی لائٹ پڑ کے بہت سورت ہے لائٹی ہیں توڑا ساگی جانے کوئی ہوئے تو یہاں پر چیزیں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں باہر لائکے اگر کچھ چیز یوز نہیں کرنی ہے آپ نے تو اس کو درزوین کے پاس لائکے رکھ دیتے ہیں یہ ہے ٹرانسپورٹ یہاں کا تھوڑا سا یہ صبح اپنے کام پہ نکال جاتا لیکن یہ بیسک پارکنگ بھی ہے سائٹ پر خوبصورت ویدر ہو رہا ہے ویدر دکھا سکتا ہوں چندہ ماما یہ سورج نہیں تھا یہ لائٹ ہے یہ بیلڈنگز ہیں لوگ کہتے ہیں ان بیلڈنگ میں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہر رہنے والا اب یہ انسان نہیں ہوتا یہ بس اپنی اپنی چل رہی ہے سب کی زندگی تھوڑا بیزی محول ہے بیزی ورکنگ ہر کام کا اپنا ہی انداز ہے اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے سو ہم اسی کے بیچ میں ہی رہتے ہیں کام جتنا اچھا ہوگا پیسے اتنے اچھے ملیں گے اتنا اچھا آپ اپنا رہن سین کر سکتے ہیں رہن سین جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی تمہارا جوب اچھا ہوگا اتنا ہی تمہارا کچھے اٹھا سکتے ہو اپنے کھانا کھا سکتے ہو یہی سب چیزیں یہاں پر آپ کو ریپینٹ کرتی ہیں رہنے کے لیے اور اگر آپ کو اچھی جوب چاہیے سو اس کے لیے خوب میند کرنے پڑتی ہے خوب کام کرنا پڑتا ہے نو نو در دس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بات ہمیں کوئی اچھی جوب ملے گی سو گائز پھل وقت کے لیے مجھے دیجئے اجازت ابھی ہو گیا ہے میرے گھر پہنچ گیا ہوں یہ میری خوبصورت ہمارے پاس گھر کے پاس مزید ہے سو گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے آپ سے الویدہ لیتا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ مائک کا تھوڑا سا پرابلم یہ سول پہ جائے گا اور ہم بہت اچھی ویڈیو بنائیں گے اللہ حافظ موسیقی